پاکستان مسلم لیگ کے مسلم لیگنون کے راہنما بیرستر اکیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر بیرستر صاحب یہ فرمائیے گا یہ کل رات سے جو چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلامباد میں دفتر میں سمار کیا گیا اس کے حوالے سے سی دی ایک اور حکومت کا موقف یہ آتا ہے کہ نوٹسز دیئے گئے تھے دوسری طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ نوٹس نہیں دیا گیا تحریک انصاف کو کوئی نوٹس نہیں آیا ایک عام شہری کے پاس نوٹس آیا جبکہ یہ جو جگہ ہے یہ تحریک انصاف کے نام منتقل ہو چکی ہے سوال میرا اس میں سے یہ ہے کہ کیا اس وقت جو تاثر جارے ٹائمنگ خاص طور پر دیکھتے ہوئے سیاسی انتقام کی بو آ رہیے اس کار روائی سے سر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لیکن جو بات نوٹسز کی آپ نے کی تو یہ ابھی سے نوٹسز نہیں وہ اگر منتقل بھی ہوگی یہ جگہ ان کے جو ٹرانسفر ہے جگہ کی فرم ون اونر ٹو دی ادر تو اس کی بھی ام شور ڈاکیومنٹ آن ریکارڈ موجود ہوں گے اور وہ تو نوٹسز لاسٹ نوٹس جو آیا ہے وہ بھی مہینے میں ان کو فائنل نوٹس آیا ہے اور ان کی پارٹی میں تو خاصے وکیل موجود ہیں اور آئے روز اسلامباد کی تو سی ڈی اے کی لٹیگیشن لگی رہتی ہے اسلامباد کے جتنے بھی یہاں پہ رہائشی ہیں تو وہ اس میں سٹی آرڈرز بھی اپٹین کرتے ہیں کسی بھی ایکشن ہے انکروشمنٹ والا اس کے خلاف بھی وہ سٹی آرڈرز لے لیتے ہیں لیکن یہ بڑی اچمبے کی بات ہے کہ اب یہ ایک آرگیومنٹ لیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہے اور سیاسی انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ بیس میں بھی ان کو نوٹس آیا اور اکیس میں بھی آیا بائیس میں بھی آیا پھر فائنلی تئیس میں بھی آیا تو بیس سے لے کے بائیس تک تو ان کی اپنی حکومت تھی اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم شور کہ انہیں پرمیسز جب موف کیے ہوں گے تو دیکھا ہی ہوگا اس کی ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی کہ جگہ کس کے نام ہے اور اس میں کوئی لٹیگیشن موجود تو نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسے اپنوں نیسیسری اپروولز یا اجازتیں موجود ہیں یہ آپ کی بات درست ہے جو بھی جگہ لیتا ہے گھر لیتا ہے اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنا ضروری ہے اور دیو ڈیلیجنس کی ہوگی نہیں نہیں وہ کی ہوگی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیو ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی اس وقت ایک آ گیا کہ کوویڈ تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی اس کے اکٹھے ہونے کے لیے اس وقت جو قوانین بنے تھے جو اس کے پروٹوکولز بنے تھے تو اس وجہ سے نونلی کا دفتر بھی وقتی طور پر جب سیل کیا گیا تھا تو آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی الزام آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک درست ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت اپنے مخالف کے خلاف اس طرح کیاکشن لیتی ہے تو اسے سیاسی انتقام ہی تصور کیا جاتا ہے دیکھا اس کو اسی طرح سے جاتا ہے سر اس ٹائم ہمیں کوئی نوٹسز محصول نہیں ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے وہ تو واقعتاً سیاسی انتقام تھا جو ہماری جماعت کے خلاف شروع کیا تھا عمران خان صاحب نے اور یقین جانے کہ یہ تو پشلے تین چار سال سے ایک لیگل پروسس اڈاپٹ کیے ہوا ہے اور سی ڈی ایک ریگلیٹر ہے ایک آثورٹی ہے اگر اوور نائٹ کوئی ایسی چیز ہوتی تو پھر میں شاید مانتا کہ واقعتاً یار اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں لیکن اب اسی ماں میں جب ان کو نوٹس چار تاریخ کو ملتا ہے اور ایک فائنل وارننگ ملتی ہے تو پھر تئیس تاریخ کو اپریشن ہونا تھا سر بیرستر صاحب دیکھیں نا اب اس میں لوگ کیوں لوگ کیوں ایسا سوچتے ہیں بیرستر صاحب کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بندباس کریں انکروچمنٹس ہٹائیں کیوں انہوں نے سرکاری زمین پر سر وہ ٹھیک ہو گیا وہ انکروچمنٹس سے مجھے بیسے وہ مالٹن والا واقعہ یاد آگیا وہاں پہ جو ڈاکٹر تیرل قادری صاحب تھے وہ بھی انکروچمنٹ ہٹانے سی وہ معاملہ شروع ہوا تھا خیر لیکن مجھے ایک بات چھوٹی سی سی ڈی اے آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک حکومتی ادارہ ہے سی ڈی اے ہی وہ ادارہ ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اسلامباد کی جس نے الیکشنز ہو رہے تھے اور ایک جلسے تک کی ایک کارنر میٹنگ تک کی اجازت آپ کی مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ڈی سی صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے اور انہیں کہا ہے کہ دو مہینے سے اگر آپ سے اجازت مانگی جاری ہے آپ نہ اجازت دے رہے ہیں نہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں تو وہاں پہ تو کلیرلی نظر آتا ہے کہ they have a tilt against پاکستان تحریک انصاف اور پھر یہاں سے یہ والی کاروائی ہو جانا تو پھر لوگ اس کو ملا کے ہی پڑھیں گے I beg to defer میں اس میں آپ کو وضاعت کر دیتا ہوں جو یہ اجازت مانگ رہے ہیں تو ایک تو پہلی بات ہے دفعہ 144 لگا وہ ہے دوسری بات ہے کہ سیکیورٹی سیچویشن آپ کے ملک کی کوئی تنی بہت زبردست قسم کے نہیں ہے IROs جو ہے سیکیورٹی فرنٹ پہ ہمیں بڑے کنسرنز ہیں across the country اس پہ بڑے کنسرنز ہیں سر یہ آپ خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ unfortunately سلوہ سیلیکٹیو 144 بیچ میں رہا ہے نا سر سر ہم نے دیکھا ہے آپ کی جماعت تو کرتی رہی ہے نا سر finally finally دیکھیں ان کو اگر اجازت دے بھی دی جائے مثال کے طور پر for the sake of argument اگر آپ اجازت دے بھی دے ان کو تو ان کی اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ انہوں نے 126 دنوں والا دھرنا جس طرح پہلے کیا تھا وہ نہیں کریں گے کیا یہ یہاں کے سٹیزنز کی یہاں کے ریائشیوں کی زندگی مفلوج نہیں کریں گے کیا گیرنٹی ہے کہ 9 مئی والے اور مئی 25 2022 والے جو انہوں نے یہاں پہ ایک تباہی مچائی تھی اسلامباد میں یہ وہ نہیں کریں گے اگر اس چیز کی گیرنٹی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں کسی بھی قسم کی پھر ایکشن کے لیے کہ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے خلاف سخت سے سخت کڑا ایکشن لیا جائے خواہ وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو کیونکہ اسلامباد کے ریائشیوں کی زندگی کو مفلوج نہیں بنایا جا سکتا پاکستان کو دوبارہ ہوسٹیج نہیں بنائے سر وہ کانسٹیوشن ایویو کی اوپر موجود رہی ہیں اور باقاعدہ وہاں پر ریفک تو وہاں پہ بھی رکی تھی خیر یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کانسٹیوشن میں سے اس بات کو نکال دیتے ہیں نا سر کہ رائٹ ٹو پیس فول اسیمبلی ایک جمہوری فنڈیمنٹل رائٹ نہیں ہے پاکستان کی شہریوں کا سر وہ ہے اچھا میں تھوڑا ایک اور سوال پر کیا ہو رہا ہے اور نیرنگ بورڈر ایریاز پر جو ایک سیچویشن بنی رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سیکیورٹی سیچویشن کی وجہ سے اور یہ وہ پارٹی ہے جس نے ٹیررس کو دوبارہ جیلوں سے رہا کر کے اپنی سوسائیٹی میں پاکستان میں دوبارہ انہوں نے پھیلایا اور ان کو جگہ جگہ بجوایا اور آج اسی کا خود میں آزام بکھت رہے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا بیرستر صاحب کہ دو قوانین آلریڈی موجود تھے گولیٹ کرنے کے میں کہوں گا سوشل میڈیا کو میڈیا کو بھی میڈیا کا تو خیر الگ مامرہ یہ آپ کے پاس دیفیمیشن لاؤ موجود ہے پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس سپیک آرڈننس موجود تھا یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا دیفیمیشن لاؤ اور ڈسپائیٹ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری جرنلسٹ باڈیز اور سیول سوسائٹی اور ایچ آر سی پی اور ہیومن رائٹ باڈیز نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا لیکن وہ ایک طریقے سے کہیں کہ ریل روڈ کیا گیا اور بس اس کو کسی طرح سے بھی جو نافذ کر دینا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا یہ لانے کی ضرورت کیا تھی آپ تو خود لائر ہیں سر ہمیں بھی سمجھا دیجئے کہ جب دو لاؤز سب سے پہلی بات ہے کہ جو دیفیمیشن آردیننس 2002 کا تھا اور بارہ کا اس کے بعد بڑی ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں تیکنولوجی میں آپ نے دیکھا کہ یہ سوشل میڈیا پلاٹفارم جس سارا یوٹیوب ہو گیا جس سارا ایکس ہو گیا ٹویٹر فیس بک اور دیگر جو آپ کے انسٹاگرام اور باقی کئی اپلیکیشن پیکا میں ترمیم کر لیتے سر ان کی سر سر اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو دے دیتا ہوں سر کہ یہ ایک ایسے پلاٹفارم جس پہ ایک فریڈیم آف ایکسپریشن تو ہے لیکن وہ ریگلیٹیڈ نہیں ہے جس کا جو دل آتا ہے مو اٹھاکے یا جو ذہن میں مو پہ زبان پہ جو بات آتی ہے جس کسی کے خلاف آتی ہے توڑ موڑ کے جس طرح بھی اس کا دل کرتا ہے وہ اس کو پیش کر دیتا ہے اس کو تو کوئی جو ہے ڈیفنس موجود نہیں ہے اب وہ کیا کرے مثال کے طور پہ میں اپنے ایکس سے ایک ٹویٹ کروں یا مثال کے طور پہ میں ویلوگ کر دوں آپ کے یا کسی اور جنرلس صحافی دوست کے بارے میں کیونکہ صحافیوں کے ساتھ بھی ایک ایسی ہی جو ٹرولنگ بریگیٹ تھی جو کی بورڈ واریئرز ہیں انہوں نے صحافیوں کو تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے میڈیا چینلز تک کو پیچھے نہیں چھوڑا تو سر یہ ضروری تھا اور اس قانون میں دیکھیں بہتری اس قانون میں اور لائی گئی ہے اور آئی بھی ہے جیک کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ پانچ دن کی کانسلٹیٹم میٹنگز ہوتی رہی ہیں اسی کے ساتھ صرف پنجاب میں کیوں باقی باڈیز مسئلہ تو پھر پورے پاکستان صرف پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں فیڈریشن میں ابھی ہم نے انٹریڈیوز نہیں کرایا ابھی فیڈریشن میں پیپلس پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے آپ کی تو میں اتادی یہ بگا رہا ہوں میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں مجھے تھوڑی سی اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو اس پہ جب جب جیک کے ساتھ میٹنگ ہوئی کانسلٹیشن پروسس ہوا ان کی طرف سے امینمنٹس آئیں وہ امینمنٹس اڈاپٹ بھی ہوئیں اس کے بعد سیشل کمیٹی کے اندر دو تو میمران اپوزیشن کے موجود ہی نہیں تھے ایک میمبر موجود تھے اور اس کے بعد جو دیکھنے والی بات ہے سر وہ یہ ہے کہ اس قانون میں کالیفائیڈ پریبلیج ہے جس نے صحیح قسم کی اصل صحافت کرنی ہے اور بالکل اے ون قسم کی سو پرسنٹ سچی خبر دینی ہے تو اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے جو صحافی صحافت کر رہے ہیں جو میڈیا چینل صحیح حقائق پیش کر رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے لیے ہے کہ جو مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن فیک نیوز پھیلاتے ہیں کم از کم اس کو کرپ کیا جائے اور دیفنیٹلی ٹیکہ میں یہ تھا نا میرا ایک پرنسپل سٹانس ضرور ہے سر اس پہ میں دیکھیں میں بلکل آوٹ رائٹلی ایز ای لائر میری اگر گزارش سن لیں میں ایز ای لائر آوٹ رائٹلی اس کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا اس پہ میری ایک ریزیویشن اور ایک پرنسپل سٹانس ضرور موجود ہے جو سپیشل ٹرائبینل بنایا گیا ہے اس میں جو تفریق لائی گئی ہے کانسٹیوشن کی آفیس ہولڈرز ہیں ان کی اور آرڈنری سٹیزنز کی اوپر یہ تفرق نہیں ہونا چاہیے قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے اور سپیشل ٹرائبینل ہی اس کو پرونسیکیوٹ کریں نہ کہ سپیشل ٹرائبینل آرڈنری سٹیزنز کے لیے ہے اور کانسٹیوشن پوست جو ہیں جو لوگ کانسٹیوشن پوست میں ہیں اس کے لیے آپ ہائی کورٹ کے جج کو ایس ٹرائبینل کر دیں میں خیر آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا آپ نے خود ہی کہہ دیا کانسٹیوشن پوست والا اچھا وہ آپ نے جو فرمایا اصل ریپورٹنگ اور بلکل یہی ہونا چاہیے فیک نیوز کی کسی طور ازازت نہیں ہونی چاہیے پوری دنیا کا مصنفرمیشن پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سر جو اصل ریپورٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان پر بھی پابندی آپ نے دیکھا پیمرہ کا ایک آرڈر آگیا انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کو آپ ریپورٹ بھی نہیں کر سکتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے ریپورٹ کرنا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے اگر وہاں پہ جو ریپورٹرز موجود ہیں they cannot even report نہیں سر اس میں تھوڑی سی میں پھر وزاعت کروں گا اس میں تھوڑا سا اس کا بیکگراؤنڈ دیکھنا پڑے گا آپ کو یاد ہوگا عرشت شریف صاحب کا پروگرام ہوتا تھا اے اروای پہ اور اس پروگرام کے جب ایک ریپورٹنگ ہوئی اور وہ ایسی ریپورٹنگ اور سینسیشنلزم ہوا جسٹس ساکیب نسار جو فارم چیف جسٹس ہے ان کی ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی دو ہزار انیس سپریم کورٹ ون اور اس میں واقعیدہ طور پر اس ججمنٹ میں پیرامیٹرز دیئے گئے ہیں کہ آپ کو ریپورٹنگ کرنی ہے تو پھر صحیح قسم کی ریپورٹنگ کرنی ہے نہ کہ سینسیشنلزم پھیلانا ہے اور اگر آپ کو کوئی فیر کومنٹ ہے اور فیر ریپورٹنگ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹکرز بریکنگ نیوز سینسیشنلزم ہمیں ہمارے ملک میں میڈیا پہ بھی زیادہ وہی بکھتا ہے اور عوام کو بھی زیادہ وہی پسند ہے اور اس سے آپ جو ایک ارپیرابل لاؤس کرتے ہیں جو جس کا کیس لگا ہوتا ہے یا عدالت کے عزت ماہب ججز کی اوپر بھی جو مطلب سر جو وہ کر رہا وہ غلط نہ برسل صاحب لیکن وہاں پہ پروسیکیوشن نے کہا کیا کا ڈیفنس نے کیا کا جج سائیبان نے کیا ریمارکس دیئے ایز ایز ریپورٹ کرنے پہ پابندی یہ کوئی مطلب یہ زیادتی والی بات ہے نہیں سر ایز ایز ریپورٹ کرنے پہ پابندی نہیں ہے اگر اس میں دیکھیں ایک کالیفائیڈ پریولیج موجود ہے آپ کے پاس نہیں نہیں ہے سر یہ جو پیمرا کے جو نوریپکیشن اس میں ہے انہوں نے کہا all together فابندی ہے اس کے اوپر نہیں نہیں all together نہیں کیونکہ اب معاملہ سبجیڈس ہے دو پیٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے اسی کے ساتھ ایک سندھ ہائی کورٹ میں بھی آ چکی ہے اب یہ کیونکہ معاملہ سبجیڈس ہے اور اس پہ کورٹ کی کیا رولنگ آتی ہے لیکن آج again دیکھیں میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جتنے کورٹ رپورٹرز تھے میرے لیے انتہائی قابل اترام ہے لیکن مازد کے ساتھ جج صاحب کا order تھا کہ انہوں نے notices کی ہے ان کی پیٹیشن کی اوپر لیکن کہا گیا کہ جو پیمرا کی آئی ہے نوٹیفیکیشن اس کے اوپر منوہن عمل کرنے کے لیے جج صاحب کا فیصلہ آیا ہے حالانکہ فیصلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور فیصلے میں کوئی اس چیز کا ذکر نہیں ہے in fact anything اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لکھا گیا کہ کوئی کوئی کوئرسیف میجرز نہیں لیے جائیں گے کوئی آپ ایسے منتی اقتماعات نہیں لیں گے لیکن پیرسل صاحب جو پیمرہ کا نوٹیفیکیشن ہے اور اس کے حوالے سے آپ کی دورے حکومت میں آپ سار عالم صاحب جب وہ ایسے من پیمرہ تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد ڈیفرنٹ عدالتی فورمز کی اوپر بتا چکی ہیں کہ اور اس کی ایک جھلک اس وقت بھی نظر آ رہی ہے اس وقت اب آپ کی حکومت ہے پہلے کچھ اور معاملات ہوا کرتے تھے بخیر وقت میرے پاس چونکہ کم تھا آپ کے وقت کا بہت سکریہ برسر رکیل ملک صاحب اور کچھ چیزیں کلیر بھی ہوئیں البتہ یہ کچھ ایسی معاملاتیں جو آن گوئیں گے اور پھر سب جو جس بھی ہیں آنے والے دنوں کی اوپر اس کی اوپر مزید بات بھی کریں گے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا فیڈبیک دیجیگا اپنا اللہ حافظ